تو کھالی کھانے کے میں دنیا بھی ہر اعتبار سے وہ رستے کی میں آج میرے نہیں بہت سارے لوگوں نے جو بھی مانگا ہے وہاں سے ووک کر کے ختم کیا اپنے وطن پہنچا ان کو مل گیا بھائی آپ بھی لے لی اور کوئی آپ بھی لے لی آپ بھی کھائیں گے یہ رات کے تین بجے بھی یہاں پر تمام ظاہر امام حسین علیہ السلام کے لیے کھانے کا ناشتے کا سب کا انتظام ہے یہاں پر انتظام ہے کہ یہاں پر پیرس برش وغیرہ سب کچھ یہاں پر انتظام ہے یہاں نے یہ چیز کی ابتداء وہاں پر بھی مدینہ دا اور پھر دوہزار سولہ سے ہمارا محقب چالوا گا گیارہ ہزار سکیر فٹ میں دوہزار سترہ میں بائیس ہزار سکیر فٹ ہوا اس کے بعد میں ہم نے پورا محقب پورا ایلیا ہمارے کو اپشن ملا تھا مین روڈ سے کیونکہ گلی میں تھا تو مین روڈ سے اپشن ملا کہ ہم پورا ہی لینا پڑے گا ساڑھے پانچ اکر ہم نے پورا ساڑھے پانچ اکر لے لیا اب یہ ساڑھے پانچ اکر کسی سے میں بولوں گا کہ یار ایک بار رجب سے کر بڑا چلو اور ایک بار کوئی بھی دعا مانگو نہ قبول ہو تو بولنا ماشاءاللہ نجف سے کربلا کی جانب انسانوں کا ایک سمندر روا دوا وطا ہے اور الحمدللہ احسان ہے یہ ذات پاک کا کہ ہمیں مولا اپنے قدموں میں طلاف فرماتے ہیں اور سے اپنے نہیں کروڑوں لوگ کروڑوں لوگ ہر سال یہاں پر حاضر ہوتے ہیں تو 327 نمبر پول پہ جو کاروانِ ہم کے نام سے موقع ہے ہندوستان ماشاءاللہ وہاں پہ انتظام بہت اچھا ہوتا ہے تو آپ کی کیا خدمات اور کس طرح سے وہاں پہ زائرین کا احتمام آپ پر سیف دو ذرا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو یہ انڈیا کا پہلا موقع ہے دوہزار سولہ میں یہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا اور تب تک کوئی انڈیا کا موقع نہیں تھا ایک پاکستانی موقع تھا جو ایک منجورو ایٹسکس پہ تھا جب میں دوہزار سولہ میں چلنے کو پہلی بار ماشی کھنے نکلا تھا تب مجھے چائی پینا اور انڈین کھانا کھانے کا منہ واقع ہے کھانے تو بہت پہنے لائن سے ہر چیز کھانے ملتے ہیں مچھلیاں مرتی جسی کو جو جو کرنا ہے وہ اپنی حساب سے اپنی اوقات کے حساب سے باتتا ہے تو مگر ایک انڈین چائے اور انڈین کھانے کا ایسا ہوا تو وہ راستہ کی وہ کیفیت ہے وہ راستے کی جو موجز ہے کہ وہاں آپ بھی کبھی چلتے ہو گئے تو آپ بھی کچھ مانگو گئے تو کچھ کھانا ہو تو مل جاتا تھا تو کھالی کھانے کے نہیں دنیا بھی ہر اعتبار سے وہ راستے کی میں آج میرے نہیں بہت سارے لوگوں نے جو بھی مانگا ہے وہاں سے واک کر کے ختم کیا اپنے وطن پہنچا ان کو مل گیا ہے تو یہ تو میرا ایک بہت بڑا موجزہ ہے یہ میں بھی بھوک لگی تو میں اولا مولا مجھے بھی ایسی خدمات کرنے کے لئے موقع دے دو یہ میں نے بولا اور ایک آگے ایک پول پہ میں رکیا تین سو پچھتر پول پہ وہاں جا کے میں بیٹا راک کے تقریباً دو بجے تھے تھنڈی کا ٹائم کا اور تھنڈی تو بہت ہوتی یہاں پر اگر حل دل ہم اچھا کھازا چل لیا تھے میں اور میرے ایک دوست ہی تھے تو وہاں پر میں بیٹا ہوتا کہ بیٹھا ہوتا تو اتنے میں ایک اراکی آیا انہوں نے ہمیں کوئی اورنگز دیا اور میں نے اس سے بات کیا تو اس نے انگلیس میں میں سے بولا جی بات کیا میں نے اراکی انگلیس میں بات نہیں کرتے اس نے بلا میں اراکی ہوں مگر میں لندن میں رہتا ہوں میں لندن بیٹیش سویزا ہوں میں نے اس کا نمبر لیا ہمیں بات کرتے ہیں ہم لوگ انشاءاللہ میں کوئی کھولنا دولا ہے انشاءاللہ ہم نے بھی بولا ہے انشاءاللہ اور ہم چلے گئے پھر جنرل ہی جیسا ہوتا ہے کہ ہم پھر یہاں سے نکل جاتے پھر تھوڑا بہت دنیا میں مصروف ہو جاتے تو بھول جاتے چھے مگر اگلے سال مجھے یاد تھا دو پول نمبر جہاں پر وہ تھا تو میں وہی پول پہ تین سو پچھتر پول پہ پہنچ گیا اس کو دھونڈا تو مجھے ملا تو اس نے ہم کو سونی کی جگہ دیا پھر وہاں سے ہماری شروعاتی اور آگے بات کرنے کی فائنل ہی ہمارا موقع بہت دوہزار پندرہ میں میں بھی حج پہ گیا اور وہ بھی حج پہ پہنچا گیا تو یہ رسول خدا کی روزے کی پیچھے ان کی ہوتل پہ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دین وہ لمحہ اس نے مجھے فون کہا آپ آ جاؤ ادھر ہوں میں ادھر پہنچا رسول خدا کے روزے کی پیچھے ان کی ہوتل میں بیٹھا اور وہ جو موقع جس کی جگہ ہم ابھی اس کا دوست تھا وہ بھی وہاں تھا تو اس نے اس نے بولا کہ بھائی اس کی جگہ ہے مگر پیچھے سے جگہ ہے چلے گی بھائی ہم کو تو خدمت کرنا ہے بھائی ٹھیک ہے لے لو تو اس نے بولا فیس ابھی اللہ لے لو یہاں نے یہ چیز کی ابتداء وہاں پر بھی مدینہ تھا اور پھر دوہزار سولہ سے ہمارا موقع چلو گا گیارہ ہزار سکر فٹ میں دوہزار سترہ میں بائیس ہزار سکر فٹ ہوا اس کے بعد میں ہم نے پورا موقع پورا ایریا ہمارے کو اپشن ملا تھا مین روڈ سے کیونکہ گلی میں تھا تو مین روڈ سے اپشن ملا کہ ہم پورا ہی لینا پڑے گا ساڑھے پانچ اکڑ ہم نے پورا ساڑھے پانچ اکڑ لے لیا اب یہ ساڑھے پانچ اکڑ میں ہے اس کی کنسکشن نیرباوٹ دو ڈھائی اکڑ میں ہے اور ماشاءاللہ یہ فلی ایسی آپ تو آئے ہوگے اور مینیمم پانچ ازار لوگ جنس اور لیڈیز ملا کے رہ چکے اور الحمدللہ پاندرہ سے بیس ہزار لوگ کھانا کھا گئے یعنی جو باک کرتے آتے کھا گئے ایرانی ایراکی انڈین پاکستانی ہر کنٹس ہے ہر کنٹس ہے ہر کنٹس ہے اور سب طریقے کے املک فیسلیٹی دینے کی کوشش کے ایسی موقع ہے اور موجزہ ہے موقع اور کچھ نہیں بول سکتا ہوں اور وہ روڈ کی ایک ملنے نا ایک موجزہ میں بہت بڑے موجزہ یہ ہے کہ میں نے موقع مانگا اور مولا نے مجھے عطا کر دیا تو یہ ایک بہت یعنی ہر کسی سے میں بولوں گا کہ یار ایک بار رجب سے کربلا چلو اور ایک بار کوئی بھی دعا مانگو نہ قبول ہو تو بولنا یہ ابھی آٹھوان سال ہو گیا آٹھوان سال ہو گیا مولا کرم میں دوزار بیس میں ہم لازجے پہ پہنچھے تھے مگر ہمارے ایرکی لوکل تھے اور یہاں کے تالیبین جو تھے نا انہوں نے منیج کر لیا تھا اور دوزار اکیس میں ہمیں اکیلا پہنچا تھا انڈیا سے اور کوئی نہیں آیا تھا تو دوزار اکیس میں بہت اچھا موقع بہلا کبھی بننے ہوا ہمارا موقع جو ہے اربین میں چلو رہتا ہے شابان میں چلو رہتا ہے آئیشور میں چلو رہتا ہے عرفات میں چلو رہتا ہے تو سال میں ہمیشہ جو بھی مقصود ہی تھی جہاں لوگ چلتے ہیں ابھی وفات رسول میں لوگ یہاں سے کربلا سے نجب جائے گی ابھی بھی چلو ہے تو یعنی ہر پورے سال میں موقع جدہ جب جب خدمات کے ٹائم ہوتا ہے وہ خالی چلو رہتا ہے تو کتنے لوگ آپ کے ساتھ میں والنٹیر وغیرہ سب ملا کے کتنے خدمت بزار ابھی تو ہمارے انڈین دو سو والنٹر سے باقی یو ایس سے لنڈن سے کینیڈا سے سب ملا کے دائی سو والنٹرز تھے ہمارے وہ بھی کم پڑ گیا تھے کیونکہ اتنا کراؤڑ آ گیا تھا صحیح بات ہے اس بار تو خیر دو سال بعد دو سال بعد اور اوورال ارمین میں بہت کراؤڑ ہے بلکل اور ایرانی بہت سارے آگے تو بہت زیادہ ہی ماشاءاللہ کراؤڑ تھا مگر الحمدللہ بہت اچھی طرح سے سب کچھ منیج ہو چکا ہمارے موقع پہ اور اوورال سب جگہ اتنا اچھا منیج ہو چکا ہے ماشاءاللہ آپ کا پورا نام محمد علی بدوانی بومبے سے ہو ماشاءاللہ الحمدللہ ہم جب بھی اربعین میں حاضر ہوتے ہیں تو 327 نمبر پول ہمیں یاد رہتا ہے اور یہ یاد رہتا ہے کہ ہمیں اور باقاعدہ اس بار بھی جب ہم نکلے تو ہمارے ساتھ میں جو پورا کافلہ تھا تو وہیں سے ہم یہ بات کر کے نکلے کہ ہم کو رات کو جب بھی ہم پہنچیں گے رات کو یا صبح فجر کے وقت رکنا ہمیں کاروان ہند میں ہے اور الحمدللہ وہاں پر یہ چیزیں گوھر کی ہم نے کہ خدمت کے لئے تو راستے میں نجف سے لے کے کربلا تک کافی سارے موقع ہیں لوگوں نے اپنے گھر کھول رکھے ہیں اگر کسی کو کوئی خدمت مل رہی ہے تو روٹ پے سے خالی زبواروں کے راستے میں سے کنکر ہٹا رہا ہے یہ بھی ایک خدمت ہے بچے کھڑے ہیں پانی پلا رہا ہے تو خدمت تو سب اپنی طرف سے اچھے سے اچھا انجام دے رہا ہے لیکن تین سو ستائیس نمبر پول پہ جو موقع ہے جہاں پہ آپ لوگ خدمت کر رہے ہیں وہاں پہ ہم نے یہ اکس کیا کہ بڑی بڑی چیزوں کا تو سب خیال رکھتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھا کہ زبواروں کو کوئی تکلیف نہ ہو تو مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی چیز ہے برش بہت چھوٹی سی چیز ہے ہر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن اس سفر میں اگر کسی کے پاس نہ ہو تو ملنا بہت مشکل ہے تو آپ نے اس چیز کا بھی خیال رکھا تو سب سے بڑی بات یہ ہے سب سے پہلے تو وہاں پہ جب ہم رکے ہیں تو وہیں سے آپ لوگوں کے لیے دعا تو تمام زبوار کرتے ہیں لیکن جب یہاں پر امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے مولا عباس کے حرم میں داخل ہوئے تو آپ لوگوں کے لیے خصوص بارگاہ کے اندر صرف ہم نہیں تمام زبوار یہ دعا کرتے ہوں گے یہ ہمارا یقینی ایمان قامل ہے کہ آپ لوگوں نے جو راستے میں خدمت کی ہے زبواروں کی اللہ رب العزت پنجتن پاک کے صدقے میں اس کا بہتر سے بہتر عجرتہ فرمایا اور یہ جو خدمت آپ انجام دے رہے ہیں ہمارا یہ یقین ہے اب آپ نے بتایا کہ آپ کر رہے ہیں لیکن ہماری نظر سے اگر ہم دیکھیں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ تمام خدمات جو زبواروں کی ہو رہی ہیں جو خدمت گزار ہیں وہ کوئی عام انسان نہیں ہے اللہ رب العزت فرشتوں کو یہاں پہ بھیجتا ہے کہ جاؤ حسین کے زبواروں کی زیارت کرو اور خدمت کرو تو یہ انسانوں کی شکل میں اللہ رب العزت فرشتے تینات کرتا ہے یہ ہمارا ایمان ہے تو بس یہ دعا کرتے ہیں حضور سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں کیونکہ عجمی شریف سے اس بارگاہ سے ہیں غریب نواز اپنے جد عالی کے صدقے میں امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں آپ لوگ جو خدمت کر رہا ہے غریب نواز ہر ہر قدم پر رہنمائی فرمائے اور ہمیشہ اس میں اور برکتیں اور رحمتیں بڑھتی رہے نزول ہوتا رہے اور رحم اور کرم اللہ کا اسی طرح سے رہے آپ لوگوں پر ماشاءاللہ آپ کو یہ قضا 327 کا نمبر بھی بارہ آتا ہے جی 327 کا نمبر بھی بارہ آتا ہے اچھا ماشاءاللہ عدد اس کا 357 ماشاءاللہ چلیے یہ بھی امامین سے منصوب ہے یہ امامین سے منصوب ہے تو یہ معمولی خدمت نہیں ہے یہ سارے فیصلے جو ہیں یہ کسی کے کرنے سے نہیں ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے یہ آپ لوگوں کو چل لیا ہے مولا نے کسی یہ خدمت آپ کر رہا ہے اور انشاءاللہ جب تک زندگی رہے گی نسل در نسل یہ قائم اور دائم رہے گی انشاءاللہ بہت اچھا لگا یہاں پر ملاقات کر کے ویسے تو مولای دنیا کسی بھی کونے میں بستے ہو کبھی ایک دوسرے سے انجان نہیں ہوا کرتے بے شک انجان ہونے بھی نہیں دیتے ماشاءاللہ بھائی آپ بھی لے لی اور کوئی آپ بھی لے لی آپ بھی کھائیں گے کیا نام ہے آپ کا ماشاءاللہ یہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں یہاں پر یہ دیکھئے اس وقت صبح کے چار بج رہی تھی جب ہم کاروانِ ہند پر اس موقع پر پہنچے تھے یہ ان کی خدمات ہیں کہ اس وقت بھی تمام زوارِ حسین علیہ السلام کے لیے جو ظاہر یہاں پر آ رہے ہیں اس وقت بھی ان سب کے لیے کھانے کا بھی انتظام تھا ناشتے کا انتظام تھا ہر طرح کی سہولت تھی مولا ان کی خدمات کو قبول فرمائے اور آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ زائرین کی خدمت کا موقع ملا ہے اور آپ کی دعا سے حضرت کی دعا سے ہم لوگ یہاں پہ جو بھی کام کر رہے ہیں بس چنہ پہ فاتما حضرت علیہ السلام اور اہلہ بہت علیہ السلام اس کی حضرت دے سکتا ہے اور جو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ زائرین اتنے آئے ہوئے ہیں ہم اتنا کچھ کرنے پائے ہیں پھر بھی نہ یہاں سے کوئی اس راستے سے نہ کوئی بھوکا جا رہا ہے نہ کوئی پیاسا جا رہا ہے لیکن کچھ بھی ہو یہاں پہ اتنا ہم لوگ انتظام نہیں کر پائے کہ جو ہم کرنا چاہتے تھے لیکن انشاءاللہ آپ دیکھیں یہاں پہ باکر میں یہاں پہ ڈاکٹر کے لیے یہاں جگہ رکھے ہوئے یہاں مساج روم رکھا ہوا ہے لیڈیز لوگوں کے لیے یہاں پہ الگ سے دیا ہوا ہے کہ ڈاکٹر کا اور مساج کا روم دیا ہوا ہے یہاں پہ حسینیہ بنا ہوا ہے مسجد بنی ہوئی ہے خانہ پینے کے لیے بھی وہاں پہ سب جا جا دے روش روم میں بھی الحمدللہ ہم نے اتنی انتظام کی ہے کہ کوئی آئے تو اتنا پریشان نہ ہو کہ ان کو کوئی ذرا سی بھی تکلیف نہ ہو کہ چوبیس گھنٹے لڑکے یہاں پہ کام کر رہے ہیں صفائی کر رہے ہیں کہ کوئی بھی آئے تو ان کو پورا ساف سترہ ملے تو آدمی فریش ہو جائے کہ ان کو کوئی پروبلم نہ ہو روشنگ ماشین بھی سب کے لیے ہے کپڑے دونے کے لیے بھی لوگ رکھے ہوئے جو لوگ آپ کو ملک کپڑے دو کے دے سکتے پھر بھی ہم نے جو سوچا تھا اسے ہم لوگ نہیں کر پایا ہے پیچھے لیڈیز کے لیے بھی اتنا انتظام ہے جو یہاں پہ آپ جنس کے لیے جو دیکھ رہے ہیں بس آپ لوگ دعا کیجئے انشاءاللہ کیا یہاں پہ یہ باتروم ہے اور یہاں پہ بھی اس طرح کا انتظام ہے کہ یہاں پہ پیس پیرش وغیرہ سب کچھ یہاں پہ انتظام ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ مولا آپ سب کو سلامت رکھیں جو آپ خدمت کرنا ہے اس کا ہے خواہ